In this video you are going to learn how to create add to cart functionality using HTML, CSS and JavaScript جی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ add to cart functionality بنا سکتے ہو اپنی ویب سائٹ کے اندر using HTML, CSS اور JavaScript آپ کوئی بھی ویب سائٹ دیکھتے ہو یہ کامریز تو اس میں add to cart functionality ہوتی ہی ہے تو بہت ہی ایڈواز فیچر اگر آپ اس کو add کرنا سیکھ جاتے ہو اس کو create کرنا سیکھ جاتے ہو تو آپ کی جاوا سکیپ کے متعلق بہت سے conservative cover ہو جائیں گے اور آپ کا programming level بھی up ہو جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو اس کا demo دکھاتا ہوں تو یہ بس ایک آرہا ہے shop page تو shop page کے اندر جو data ہے جو آپ کو image نظر آ رہی ہے title نظر آ رہا ہے, price نظر آ رہی ہے اور اس کی category یا description نظر آ رہی ہے تو وہ سارا ہم نے جاوا سکیپ کی مدد سے ہی create کرنا ہے اگر آپ کو اس کو میں HTML code دکھاؤں اس کا HTML code بس اتنا سا ہے باقی اس کا کتنا بھی data آ رہا ہے اعمال کرتے ہوئے اس data کو get کرنا ہے اور اپنے page میں show کروانا ہے تو اس میں آپ یہ بھی سیکھو گے کہ کس طرح سے آپ javasق جو data ہے javasق اندر آپ elements لگا کے اس کے اندر آپ title price اور button ورے لگا کے اس کو آپ display کروا سکتے ہو اپنے HTML page کے اوپر اس کے بعد جیسے میں add to cut button پر click کرتا ہوں تو مرپس یہاں پر item ایڈ ہو جاتی ہے یہاں پر آ گیا one اگر میں second item ایڈ کروں گا تو یہاں پر مرپس آ گیا دو پھر three پھر four ایڈ ہوگی اس کے بعد جیسے آپ اس icon کے اوپر click کروگے تو click کرنے کے بعد آپ کے پاس card page open ہو جائے گا جس میں آپ products کو remove کر سکتے ہو اور last پر آپ کے پاس in product total بھی آ رہا total ان کی price کتنی بنتی ہے اگر آپ ان میں سے کسی کو remove کر کے اپ ڈیٹ کارڈ پر click کروگے اس کی جو price ہے وہ بھی update ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ add to cut for installities بنا ہوگی آپ یہاں پر product کو delete کر سکتے ہو یہاں پر remove کر سکتے ہو اس کے بعد جو بھی ان کی price آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے آپ کا card empty ہوگا بالکل ہی خالی ہوگا تو آپ کے پاس آ جائے گا یہ shopping card is empty یہ آپ کے پاس یہ title بھی آ جائے گا کہ آپ کا shopping card یہ وہ empty ہے تو اس طرح سے آپ ایک HTML CSS کی مدد سے ایک خوبصورت سا ایک ایک آسان سا add to card بنا ہوگی ایک آپ shopping card بنا ہوگی اس میں آپ کے بہت سے concept cover ہوں گے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا آپ نے ویڈیو کو complete دیکھنا ہے source code آپ کو description میں available ہوگا آپ اس کو download کر سکتے ہو اپنی مردیتے استعمال کر سکتے ہو اس میں میں نے کافی چیزیں چھوڑی ہیں مطلب اگر آپ کو میں دکھاؤں یہاں پہ add to card کے اوپر click کریں تو یہاں پہ تو یہاں پہ ہم نے product کو یہاں پہ increase کر سکتے ہیں plus اور minus cycle لگا کہ ہم یہاں پہ اس کے اگر items add کرنا چاہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ان functionalityز کو بھی میں اس ویڈیو میں add کروں گا تو جو beginner student ہے جو بالکل startup ہیں جنہیں ابھی programming میں کوئی knowledge نہیں ہے تو ان کے لئے بہت زیادہ مشکل چیز ہو جانی ہے تو میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں سکھائی جائیں کتا کہ آپ خود سے پھر بعد میں create car stuff ہو اس کے بعد ہم ایک اور add to card یا shopping card کے اوپر ویڈیوز لے کے آئیں گے جس میں ہم complete اور advanced shopping card جو advanced students کے لئے وہ ہم کریں گے یہ ہے as a beginner جو beginner student ہے ویسے تو intermediate اور advanced level کے لئے بیسٹ solution ہے ان کے لئے بیسٹ ہے پروجیکٹ ہے لڑنے کے لئے کیونکہ جو experience ہے وہ بھی اس طرح کا پروجیکٹ کام ہی بناتے ہیں تو اس میں کیونکہ کافی concept آپ کا cover ہونے ہیں تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو complete دیکھنا اچھے سے سمجھنا ہے اور آپ add the end up ویڈیو یہ shopping card یہ add to card functionality بنا سکو گے so let's get started تو آپ اس کو create کرنے کے لئے میں ویس کوڈ کے اندر آ گیا ہوں ویس کوڈ کے اندر آپ نے تین فائلز لینی ہے index.html style.css اور script.js index.html کے اندر آپ نے ان دونوں فائلز کو لنک کر لینا ہے script کو بھی اور style کو بھی میرے پاس آپ کو ایک چوتھی فائل بھی نظر آ دیو گی data.js data.js کے اندر آپ کا سارا data موجود ہے جس کو آپ نے جیسن فارمیٹ کے اندر لکھا ہوا ہے اگر آپ کو جیسن کا نہیں پتا تو جیسن کے اوپر ایک فول کورس موجود ہے اس کا لنک آپ کو انسکرپسن میں دے دوں گا ایک ہی ویڈیو میں آپ نے complete جیسن کو سیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے ہم جیسن فارمیٹ کے اندر data کو لکھتے ہیں بہت عسان ہے تو جیسن فارمیٹ کے اندر ہم نے سارا data جو اس کا save کر لینا جس میں id, name, price, description اور images ہیں تو اس میں آپ اس طرح اس کو الگا دینا ایک constant کے اندر یعنی ایک variable کے اندر اس کے لئے آپ چاہے let use کر لو constant یا variable یوز کر لو تو اس طرح سے اس کا سارا data دے دینا یہ فائل آپ کو available ہوگی اس کو آپ اپنے فولڈر میں open کر لو یا خود سے کوئی data کریئر کرنا چاہو تو آپ اس فارمیٹ کے ثروہ کر سکتے ہو اس کو ہم یہاں سے close کر دیں گے پھر آئیں گے index.html کے اندر اس کے اندر ہم نے html code لکھنا ہے تو html code ہمارا بہت مختصر سے اس میں ہم نے div اور navbar اس کو class لگا دینی ہے navbar navbar اور اس کے اندر ایک 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 tag لینا ہے اس کو آپ نے link لگا دینا ہے index.html اور اس کے اندر آپ نے text لکھ دینا ہوں اور ایک اور آپ نے ایک ایک tag لینا ہے اس کے اندر آپ نے link کوئی بھی نہیں لگانا بعد اس کے اوپر ہم لگائیں گے card.html لیکن ابھی آپ نے کوئی بھی نہیں لگانا اس کے اندر آپ نے card.html لینی ہے اس کو آپ نے class لگا دینی ہے card اور اس کے اندر ایک card.html لینی ہے اس کو آپ نے id لگانا ہے اس کو آپ نے class نہیں لگانا ہے card.html amount یہ آپ نے اس کو لگا دینی ہے id اس کے اندر جو آپ نے data دینا ہے وہ دے دینا ہے just 0 اس کے اندر just ہم 0 کو شو کروائیں گے same کیا اس کو open ویدلائی سفر کرتے ہیں تو یہ ہمارا پاس شو جائے گے just ہمارا پاس home 0 آرہا ہے تو یہ ہمارا اس کا اچسٹیم رکوڈ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے میں css کی طرف آتے ہیں تو css کے اندر آپ نے star مرگ لگا کے جتنے بھی آپ کے tags ہیں انسا مارجل 0 پیڈنگ 0 box sizing border box box sizing border box اور اس کے بعد آپ نے لگا دینا tags decoration none list style none اور border border آپ نے چلگا دینا اس کو none border none اور outline none یہ آپ کی basic css file کے اندر coding ہوتی ہے جس میں آپ ساری جتنے بھی tags ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ یہ property apply کر دیتی ہو کیونکہ ہر دفعہ جب بھی ان میں سے کسی بھی property کو style کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ properties ہیں وہ لگانی پڑتی ہے list style ہر دفعہ کرنا پڑتا ہے border ہر دفعہ نان کرنی پڑتی یا zero کرنی پڑتی ہے تو فونڈ فیملی آپ کوئی بھی لگا سکتے اور بوٹو لگا لو یا کچھ اور میں اس میں یوز کروں گا یہ فرینک لیلی کھار لیتے ہیں save کرتے ہیں سیکھ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا issue بھی نہیں ہے مہارا جو purpose ہے کہ فنشنیلٹی کو سیکھنا اس کے بعد نیو بار کو سیکھ کریں گے نیو بار کو ہم نے بیک گروہنڈ کلر لگا دینا بیک گروہنڈ کلر اس کم لگائیں گے یہاں پہ بلیک اور اس کے بعد اس کم لگائیں گے دسپلی اس کل کریں گے flex جسٹیفائی کونٹینٹ سپیس آرونڈ اور اس کے بعد اس کم لگائیں گے پیڈنگ پیڈنگ اس کم دیں گے ٹین پکسل فونڈ سائز فونڈ سائز فونڈ سائز اس کم لگائیں گے ٹونٹی پکسل فونڈ ویٹ وہ اس کم لگائیں گے یہاں پہ بولڈ سیو کیا اب اس کو یہاں پہ چیک کریں تو یہ ڈیٹا اس طرح سے لائن ہو گیا اب ان کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ نیو بار نیو بار کے اندر ایک اٹیگ اور اس کم لگا دیں گے یہاں پہ کلر کلر اس کم لگا دیں گے ہم نے سٹائل کرنا ہے جس طرح سے اگر آپ کو نیو بھی دکھاؤں تو ہمارے پاس اس کے بیگرونڈ میں یلو کلر ہے اس کا جو فونڈ کلر ہے وہ ہمارے پاس بھی لائک ہے اس کے لیے اس کے جو پیر انڈیو ہے اس کو یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے ڈوٹ کارڈ یہاں میں کریں ڈوٹ نیو بار اور نیو بار کنتا جو ہمارے پاس کارڈ والی انڈیو ہے اس کا ہم نے لگا دینا ہائیٹ ہائٹ اس کا میں لگائیں گے تھرٹی پکسل سیم اس کا ویٹس بھی لگائے گے تھرٹی پکسل اس کے بعد بیگرونڈ بیگرونڈ اس کا میں لگائیں گے یہاں پہ یلو render radius آپ انڈیویاں یہاں پہ خفتی پرسینٹ تاکہ ہمارے بس رونڈ بان جائے اور اس کے بعد اس کا خمدل گائیں گے یہاں پہ پہ بہو خمدل گائیں گے تکسٹ لائن Mun detective اور لائن مائٹ بھی سینٹر لائن مائٹ ہائٹ chips لگاتی ہو لائن ہائٹ اور ہائٹ is اپنے سیم رکھنے ہوتا ہے اب اس کا فیضہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ split ہائٹ اور لائن مائٹ کو ایک وقت رکھتے ہو تو وڑج کلی آپ کا تکسس کیا سینٹر میں آ جاتا اس کو conserve کریں گے اب یہ بھی چیک کریں کہ تمہارے پاس یہ پروپر سینٹر میں آ رہا ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے اگر آپ اس کو لائن ہائٹ کو نہیں لگاؤ گے تو یہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے یہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گا لیکن جب آپ لائن ہائٹ اور اس کی آئٹ کو اکوال کر دو گے تب آپ کا ٹیکس ورٹیکلی نا اوپر سے نیچے آپ کا آ جائے گا بلکل سینٹر کے اندر تو یہ آپ کا اس کا کوڈ کمپلیٹ ہو گیا نیابار کے لیے اب ہم نے جاوہ سے فائل کے اندر آنا ہے تو جاوہ سے فائل کے اندر آپ نے سب سے پہلے ایک چینجنگ کرنی یہاں پہ آپ نے جو Jacere ڈارٹ ڈائیس کو آپ پر رکھنا ہے اور scrim ڈوڑٹ جیئس فائل کو آپ نے نیچے رکھنا ہے کیونکہ ڈائٹا ہمارے پاس ہے آ رہا ہے تو اس کو اندر اوپر کن کر رکھنا ہے تو فائل بھی آپ نے اوپر لکھنی ہے چونکہ ہمارا جو جاوا سکرپٹ ہے وہ ریڈ کرتا ہے سنگل تریڈ لینگویج اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوڈ کو لائن با لائن پڑھتا ہے اوپر سے نیچے کوڈ کو پڑھتا ہے اس لئے آپ نے جو ویریبل ہے جو الگ فائل کے اندر موجود ہے اس کو آپ نے جب بھی کول کرنا ہوتا ہے اس فائل کو آپ نے ٹاپ پہ لگانا ہوتا ہے اگر آپ بوٹم میں لگاؤ گے اور جو آپ کی مین سکرپٹ فائل ہے اس کو آپ ٹاپ پہ لگاؤ گے تو آپ کا جو کوڈ ہے وہ وارک نہیں کرے گا وہ آپ کو مارکے چل کے پریکٹیکل اگزیمپل بھی اس کی دکھاؤں گا اب سکرپٹ.js کیا ہے اندر آگیا ہے اس کے اندر آگیا ہے ہم ایک الارٹ بوکس لگا کے چیک کرتے ہیں ہمارے پاس فائل لینک کے لئے ہیں تو یہ ہمارے پاس الارٹ بوکس آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو فائل ہے وہ اچھے سے لینک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس فائل کے اندر آپ نے ساپ سے بہلے کونسٹر لینی ہے کونسٹر آپ نے یہاں پہ لینی ہے شاپ اور شاپ کو کوئی کرنے ہیں ڈاکومنٹ.getElementById اور آئیڈ آپ نے یہاں پہ لگانے ہیں شاپ اب آئیڈ شاپ ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی نہیں ہے اس کے نیچے ہم آئیں گے یہاں پہ ہم جس لکھیں گے شاپ اور ایک امپٹیڈیو لیں گے اس کا ہم نے آئیڈ لگا دینی ہے شاپ پاس اتنا سا اور اس کا پلاس بھی لگا دو شاپ کیونکہ بعد اس کا ہم نے سٹائل بھی کرنا اب اس آئی ڈی کو ہم نے کال کر لیا اس سکریپ ڈوٹ جیس فائل کے اندر اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک فنکشن دو لیٹ اور جنریٹ شاپ جنریٹ شاپ پر ایک اس سے پہلے میں آپ کو یہ ڈیٹا ڈوٹ جیس فائل آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے وارک کر دیں میں یہاں پہ کنسول لیتا ہوں کنسول کے اندر آپ کی جو ڈیٹا ڈوٹ جیس ہے یہ آپ کی ویئیبل موجود ہے یہاں پہ شاپ آئٹم ڈیٹا تو میں اس کو یہاں پہ کال کرتا ہوں سیو کیا اب اس کو آپ کو کنسول میں چیک کرواتا ہوں اس کا کنسول میں آئے تو اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ آپ پاس یہ ڈیٹا آ رہا ہے اور ایرے آ رہا ہے اور ایرے کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوا رہا ہے جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ڈیٹا ڈیٹا ڈوٹ جیس فائل کے اندر لیکن جیسے اس کی میں لنکنگ چینج کروں گا جو سکریپ ڈوٹ فائل ہے سکریپ ڈوٹ جیس اس کو اوپر کروں گا اور ڈیٹا 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 اس کو کریں گے نیچے اب یہاں پہ دیکھو اب آپ کنسول میں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اور آپ کو ایرر شو ہو رہا ہے سمجھائے اس میں تو اس میں یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ جاوا سے فائل کو لفت دیو تو جو آپ کے ویریابلز ہیں جن کو آپ نے ٹاپ پہ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اگر وہ کسی الگ فائل میں مجود ہے تو اس فائل کو بھی آپ نے ٹاپ پہ ہی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اگر بوٹم میں کرو گے تو وہ وارک نہیں کریں گی کیونکہ جاوا سکپ جو ہے وہ سنگل تھریڈڈ لینگویج ہے اگر آپ کو انہیں پتہ سنگل تھریڈڈ کیا ہے اس انگلیس کیا ہے تو اس کے اوپر آپ مجھے نیچے کومنٹس ایس پر مینچر کرو اس کے اوپر میں الگ سے کوئی ویڈیو بنا دوں گا یہ پورا ایک کورس ہم بنا دیں گے جاوا سکپ کے اوپر تو یہ وہاں پر صحیح لنک ہوگی تو ہم نے ڈیٹا ڈوٹ جیس کو اوپر لکھر دینا ہے اور سکریپ ڈوٹ جیس کو نیچے تو یہ وہاں پر فائل اچھے سی لنک ہو جائیں گی اب اس کو ہم یہاں پر چیک کریں گے تو تو ہمارے پر صحیح سے کام کریں گے یہ وہاں بس ڈیٹا بھی آ رہے اب میں نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پر سارے اسکریپ ڈوٹ جیس اس کے اندر کنسول کے اندر ہم نے کچھ نہیں پرینٹ کروانا ہم یہاں پر ایک فنکشن لگانا ہے جنریٹ شاپ جنریٹ شاپ اس کو امٹ کریں گے اور یہاں پر اب جنریٹ شاپ کے اندر آپ نے پوری ایک فنکشن لگانا ہے جس کے مطلب سے آپ نے ایک شاپ کو جنریٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے by default یہاں پہ call کر لینا ہے اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو شاپ ہے شاپ والی ڈیو ہے اس کے اندر مطلب اس کے اندر آپ کو بھی ایک ٹیکس دیکھو سیف چیک کرنے کے لیے سیف کریں گے اور آپ چیک کریں گے تمہارا بس یہ جی ایف جی ایف آ رہا ہے تو اس کو میں ہمیں ڈیلیٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم نے یہ جمعہ پاس الگ سے ویریبل موجود ہے یہ والی ڈیلیٹر ڈیو اس کے اندر شاپ آئٹمز اس کو میں نے یہاں پہ رینڈر کروانا ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پہ میں اس کو لگاؤں گا شاپ آئٹمز ڈاٹ میپ اور اس کے اندر ہم لگائیں گے ایک فنکشن ایکس اس کو ملک دیں گے پیرامیٹر اور اس کے اندر ہم شروع کروائیں گے ساری ویریبلز اس کے لیے میں یہاں پہ میں کنسول اور کنسول کے اندر لکھتا ہوں x.name تو جتنے بھی ہمارے پاس names ہیں وہ اس کے اندر ڈسپلی ہو جائیں گے اب اس پر یہاں میں چیک کروکتے ہیں کنسول میں تو یہاں پہ دیکھو جتنے بھی names ہیں وہ سارے ہمارے پاس یہاں پہ ڈسپلی ہو رہے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک ویریبل لگائیں گے تو بلکہ ہمیں ایک ویریبل کے اندر ساپکو نیفائن کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ ایک لگانی ہے let let کے اندر آپ نے کہا دینا ہے id name اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو لگا دینا ہے price اور description اور name is equal to x اس کا کیا مطلب ہے کہ ویریبل آئی ڈی name اور price description name مارپس ویریبل x کے برابر ہے اس کو آپ نے ایک لائن کے اندر define کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے کرنا ہے image save کیا تو یہ آگیا اب یہ والے جو name ہے اور جو آپ کے بس data.js کے اندر name ہے یہ same ہونے چاہیے جیسے سے id name price description اور image ہے ان کا name اور یہ جو ویریبل کے name ہیں ان کو آپ نے same رکھنا ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو الگ سے ان کو define نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ اس کے name change کروگے تو پھر آپ کو الگ سے id is equal to x.id name is equal to مطلب ہے اگر آپ name کو change کرتے ہو my name کرتے ہو یا کچھ اور کرتے ہو یا user name کرتے ہو لیکن اگر آپ name same رکھتے ہو تب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تب آپ ایک alignment سا ویریبل کو define کر کے ویریبل x کے equal کر سکتے ہو جیو آپ پھر یہ data آ رہا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو return لگائیں گے return function return اور return کے اندر ہم لگائیں گے اس کو backticks backticks کے اندر جاست ہم ایک دفعہ ایک ڈی بھی لگا کے print کروا دیں گے ڈی اور یہاں پہ تھوڑا ہم اس کو line کر لیں گے اس سے یہاں پہ اس کے اندر جاستہ ایک دفعہ ہم ڈی print کرواتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ ڈالر sign اور ڈی save کیا اب اس کے یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیز اس کی show ہو رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ تک یہ آپ کو ساری ڈیز شو ہو رہی ہیں تو ہم نے جاست آئی ڈی کو شو رنگ کروانا ہم نے اس میں ایم جیز اور سب باقی چیزیں میں شو کروانی تو اس کے لئے میں سب سے پہلے اس کو کلاس لگاؤں گا اس ڈیو کو اس کو ہم اپل کریں گے یہاں پہ shop انڈر سکور آئیٹم اس کو ہم نے سٹائل بھی کرنا بعد میں تو اس کے بعد آئی ڈی اکول کریں گے یہاں پہ product آئی ڈی product ڈی اور اور آئی ڈی ہم لگائیں گے اس کی الگ سے آئی ڈی اس کو سیو کریں گے اور اس کے اندر ہم بعد میں image کا tag لیں گے image کی tag کے اندر ہم لیں گے src اور src اس کو مکمل کریں گے ڈالر sign اور یہاں پہ variable pass دیں گے آئی ڈی ایم جی اس کو بعد alt tag alt alt tag رکھنا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ لگا دینا close اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک اور div لینی ہے اور یہاں پہ div class لگا دینا class اس کو ہم نے لگا دینا product info product underscore info یہاں پہ اس کو ideal لگانا ایک ضرورت نہیں ہے اس کو ہم نے ڈی بھی لگا دینا اور یہاں پہ div ہم کار دیں گے close اب اس div کے اندر ہم نے h5 tag لے اس کو print کرونا تو میں tag لوں گا h5 اس کا name جو print کروات name اور ہم نے close کیا h5 کو h5 اور اس کا بھی چیک کرتے ہیں تو یہ مر پس images بھی آگئی اور ساتھ میں اس کے جو مر بس name ہے وہ بھی آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے نیچے ہم اگ لیں گے جو پاس ہے پرائس اس کو تو اس کے لئے ایک اور پی کا ٹیگ لوں گا پی کے ٹیگ کے اندر ہم پرائس کو ونشن کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ لگائیں گے سکیپ ڈالر کا سائن تو اس کو لگائیں گے سب سے پہلے سپین ٹیگ کے اندر سپین اور یہاں پہ سپین کریں ڈالر سائن اور سپین ہم کر دیں گے کلوز اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈالر سائن اور اس کے نام پاس کر دیں گے رائس سیو کیا کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ میں بس نیچے پرائس پی آ رہی اس برمان پاس آ رہی اس کی ڈسکرپشن تو یہاں بے اگین میں ایک پی کا ٹیگ لے کے اور اس کے اندر میں ڈسکرپشن کو بھی پرنٹ کروا رہتا ہوں سیو کیا کیا اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو مرپس دسکرپشن بھی اس کی آگئی اس کے بعد ہم نے ایک لینا ہے اس کے نیچے بٹن کا ٹیگ تو یہاں پہ لیں گے بٹن یہاں بٹن بٹن کے اندر ہم ٹیکس لکھیں گے ایڈ تو کار اور بٹن ہم کر دیں گے کلوز سیو کیا اور تھوڑا سی اس کامل آئین کر چاہ رہا اب اس کا جو سٹائل ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے اس کے لیم آتا ہو css فائل کر اندر اور اس کامل سٹائل کرتے ہیں تو یہاں پہ آیا اس کے اندر سب سے پہلے کامل لگائیں گے اس کامل لکھیں گے شاپ سٹائل اور یہاں پہ شاپ انڈی اس کامل دینا ریپ سیو کیا اس کے بعد یہ ویڈی موجود ہے اور سوری کلاس موجود ہے شاپ آئیٹم اس کو یہاں پہ ٹارگٹ کریں گے دو شاپ آئٹم تو اس کو سب سے پہلے ہم لگائیں گے ویڈی سب لگائیں گے 20% اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو مارچن تو مارچن سکم لگائیں گے یہاں پہ 20 پکس سیو کیا اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ مارچن سٹائل ہوگا لیکن سکین جیز صحیح نہیں ہو رہی تو اس کے لئے سیلیکٹ کروں گا پورے کو یہاں پہ اور اس کے اندر جو مارچن ایمیج کٹ ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو ہم نے لگا دی نہیں ہے یہاں پہ 100% ویٹ 100% اور ہائیڈ ہائیڈ اس کو لگا دی ہے 256 پکس سیو کیا اور چیک کرتے ہیں تو یہ مرپس ایمجز آگئے اور اچھے سٹائل بھی ہوگئی ہیں اب اس کو پر باکس شیڈو لگائیں گے اور باقی جتنی بھی سٹائل ہم کریں گے اس کے لیے آتے ہیں css میں تو شاپ آئٹم ہے اس کے پر آپ لگاؤ گے box shadow box shadow box shadow کے اندر آپ RGB red green blue alpha red screen green blue blue alpha alpha کے اندر آپ لگاؤ 0.16 اور اس کو یہاں پہ ہم 0 pixel کریں 1 pixel اور 4 پکسل سیم کیا اب اس کو ہم check کرتے ہیں اس کے اوپر پیار سا box shadow apply ہو گئے اب تھوڑی سی کم پیڈنگ لگا دیتے ہیں تو پیڈنگ اس کو لگائیں گے جاست 10 pixel تاکہ تھوڑی سی space بن گیا ان کے درمیان یہ تھوڑی سی space ہوگی اس کے بعد کریں گے اس کے نیچے میں پاس آ رہا product info اس کو style کریں گے تو یہ shop اور shop کے اندر product info تو یہ product info ہم نے پر class لگائی تھی اس کو یہاں سے کتم copy data dot sorry style dot status کے اندر آیا یہ ہم سیلیکٹ کریں گے اس کو میں لگا دیں تھوڑی اس کا name موجود ہے اس کو font size ہم کریں 25 pixel اور اس کے بعد ہم کریں padding padding 5 pixel save کیا آپ چیک کرتے ہیں title اس کے بعد ہمارے پاس سارے پرائس ہے اس کا سٹائل کرتے ہیں اس کے لیے dot shop dot shop کے بعد product info اور product info کے اندر دیں dot price dot price اور price کے اندر ہم کیا کریں جس اس کو لگا ہے font size font size اس کا لگا دیں 18 pixel اس کے بعد shop اور product info اور اس کے اندر جو price ہے پر price پر 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 اس کو لگا دیں گے ریڈ گرین گرین اس کو لگا دیں گے زیرو اور جو مر پر 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 کیا اب اس کو چیک کرتے ہیں تو اس ٹائل نہیں ہو اس کو چیک کرتا ہوں product info dot price تو price تو پر 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 سیو کیا اس کے اوپر نہیں ہو رہی اس کو چیک کرتا ہوں کہ اس کے اوپر سٹائلنگ کی اپلائی کیوں نہیں ہو رہی سکرپ ڈالٹ جیس میں آیا آلٹ اور آئی ڈی آلٹ اور آئی ڈی ہم نے اس کو پر پرائس لگائی نہیں ہے ایسے ہم اس کو سلیک کر رہے ہیں تو یہاں پر کریں گے کلاس کلاس اس کو میں لگاؤں گا یہاں پر پرائس سیو کیا اب اس کو یہاں پر چیک کرتے ہیں تو اس کو پر ہمارا بڑا چا سٹائل آ رہا ہے اب تھوڑی سی اس کی جو ہم نے پیڈنگ غیرہ زیادہ دے دیئے اس کو یہاں پر سیٹ کرتے ہیں تو پیڈنگ اس کو میں نہیں لگا رہا جسے اس کو ہم نے لگا دیتے ہیں وان پکسر تھوڑی سی بس پیڈنگ دے دیں گے انہی زیادہ دے دنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بعد فونٹ سائز بلکہ تھوڑی سا اور کر دیتے ہیں یہاں پر اب آگئے اب یہ ہمارے پاس اس کی جو پرائس لے بار ہے وہ بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کا ٹیکس بھی شوہ رہا ہے اور تھوڑا سا ہمیں کیا کرتے ہیں اس کو بلکہ ٹیک ہے اس کی سٹائلنگ عالم رہا ہے اس کے بعد ہم جو بٹن والا ٹیک ہے اس کو اس کو سٹائل کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم سٹائل کریں گے ڈوٹ شاپ شاپ کے بعد ڈوٹ پروڈکٹ انفو اور پروڈکٹ انفو کے بعد ہم ہی آپ پہ جسے بٹن والا ٹیک کو سٹائل کرنے گے اس کو ہم لگائیں گے سب سے پہلے ویڈھ ویڈھ اس کو ہم لگا دیں گے وان ہنڈرڈ پرسنٹ اور پیڈنگ پیڈنگ اس کا ملغائیں گے ٹین پکسل اور فانڈ سائز ایٹین پکسل بیپ گرون کلر بلیک فانڈ کلر اس کا ملغائیں گے ییلو سیو کیا اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو پروڈاکٹ والا بٹن ہے وہ بھی ہمارے پاس اچھے سے سٹائل ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا مارجن ٹاپ لگا دیتے ہیں مارجن ٹاپ اس کو ہم لگا ہے فیفٹین پکسل سیو کیا یہ ہوا گیا تو یہ بھی ہمارے پاس اچھے سٹائل ہو گیا اب اس کا کرسر ہم نے کر دینا ہے پوائنٹر تاکہ اس کے اوپر میں پوائنٹر والا کرسر شو کرسر پوائنٹر اور اس کے بعد اس کے ہم ہور کے اوپر آتے ہیں اور ہور ایفیکٹس کو اصل لگا دیتے ہیں جب اس کے اوپر ہور کیا جائے تو اس کا جو بورڈر ہے وہ ہمارے پاس بان جائے وان پکسل سالیڈ میاغرون کلر ہمارے پاس اس کا بان جائے ٹرانسپیرنٹ اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فاؤنڈ کلر ہمارے پاس اس کا بان جائے بلیک یہاں پہ سیو کریں گے اب اس کو اور کرتے ہیں اب یہ سٹائل تو بہترین ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے ٹرانزیشن لگائی بڑا فاس یہ اس کے اوپر شو کروا رہا ہے اس کے پہمیں ٹرانزیشن لگائیں گے ٹرانزیشن تو ٹرانزیشن لگائیں گے پوائنٹ فائل سیکنڈ اور ایز ان ایز ان اوٹ سیو کیا یہاں پیار اب اس کے پہ کرتے ہیں بڑا پیار ہے اس کے پر ایفیٹٹ آ رہا ہے تو یہ آپ کا شوپیج دیزائن ہو گیا اب اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی فرنکشنلٹیز اپلائی کرنی ہے تو اس کے لئے آتا ہوں میں سکریپ ڈاٹ جس کے اندر تمہارا بس ایک ایمنٹ کال ہو تو ایمنٹ بھی آپ نے اس کے اوپر ایک فرنکشنل پاس کار دینا ہے فرنکشنل آپ اس میں لگاؤ گے ایڈ ٹو کارڈ تو آپ سنگل انویٹڈ کاما لکھو گے ایڈ ٹو کارڈ ایڈ ٹو کارڈ اور جس طرح سے ہم فرنکشنل کو کال کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پر کال کر لیں گے یہ آگیا اب یہ جو ایڈ ٹو کارڈ ہے اس کو ہم نے یہاں پر نیچے ڈیفائن کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر میں ویریبل لوں گا لیٹ اور لیٹ کو اکوال کر دیں گے ایڈ ٹو کارڈ اور اس کو ہم اکوال کر دیں گے اس کے یہاں پر اب اس کے اندر آپ نے یہ آئی ڈی نیم اور جتنا بھی ڈیٹا اس کو آپ نے پاس کار دینا ہے اس کے لئے یہاں پر ہم میں لوں گا سنگل انویٹڈ کاما کیونکہ ڈیٹا ہم نے سارا اس کو ہم لگائیں گے ڈبل کولن یہاں پر ڈبل انویٹڈ کاما اور جتنا بھی ڈیٹا اس کو ہم لگائیں گے سنگل انویٹڈ کاما اگر آپ نے جو بیر پر لگا دینا ہے سنگل تو اندر پر آپ نے ڈبل انویٹڈ کاما پر استعمال کرنا ہے یہی بیسٹ پریکٹس ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر لگائنا ہے ویریبل اس کے بعد ویریبل آئی ڈی ہم نے پاس کر دی اس کو ہم لگا کے جس طرح سے آپ اس کے اندر ڈیٹا دیتے ہو سیم اس طرح سے نیم پھر اگر آپ اس کو کاما لگاؤ پھر ڈالر سائن اور اس کے اندر پاس کر دوگے یہاں پر پرائس پرائس کے بعد اس کو ہم یہاں پر اگر پاس کروگے تو اگر ہم لیں گے ایک ویریبل ویریبل کے اندر پاس کر دیں گے اس کو ایمیج سیو کیا اب اس کو آپ نے بھی سب کو انویٹڈ کاما کے اندر کر دینا ہے سنگل انویٹڈ کاما کے اندر سیو کیا اب یہ جتنے بھی ہمارے پاس آرہے ہیں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ آرہے ہیں اب ان کو بھی آپ نے یہاں پر کال کر دیں آئی ڈی سب سے پہر ہمارے پاس ہے پھر نیم ہے اس کے بعد ہمارے پاس آرہا ہے یہاں پر پرائس پھر ہمارے پاس آرہا ہے ایمیج یہاں پھر ہم اس کو ایک دفعہ کنسول میں پرینٹ کرواتے ہیں لوگ اور لوگ کے اندر پرینٹ کرواتے ہیں اس کے آئی ڈی سیو کریں گے چیک کرتے ہیں تو اس کا کنسول اور کنسول کے اندر میں یہاں پر ایڈ ٹوکار پر کلک کرتا ہوں کلک کیا تو یہ میں پاس کوئی ایرار آرہا ہے ایسا تھوڑا سی شکار رہا تھا اب اس کو پر کلک کرتا ہے اس کے آئی ڈی مارے پاس پرینٹ ہو رہی ہے جس بھی آئی ڈی کو پر کلک کرتا ہوں وہ والی آئی ڈی مارے پاس پرینٹ ہو رہی ہے تو یہاں تک ہمارا کورڈ پرفیکٹ لی ورک کر رہا ہے اب یہ جو ڈیٹا ہے نا اس کو ہم نے سٹور کروانا ہے لوکل سٹوری کے اندر کیونکہ اس ڈیٹا کو ہم نے بعد میں بھی تو گیٹ کرنا اگر اس کو ایک دفعہ ہم نے ایڈ ٹوکارڈ کر دیا تو وہ ڈیٹا ہمارے پاس سیو رہنا چاہیے یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ایڈ ٹوکارڈ کیا نیکس نوائے ویب سائٹ کو ریلوڈ کرتے ہو تو آپ پاس ڈیٹا ہی غیب ہو جاتا ہے تو اس چیز کو سالو کرنے کے لیے آپ پاس سیشن سٹوریج بھی مجود ہے اور لوکل سٹوریج بھی مجود ہے تو ہم یہاں پر یوز کریں گے لوکل سٹوریج تو لوکل سٹوریج کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک ویریابل لیں گے اس کو ہم دیں گے لیڈ اس ایکول ٹو باسکٹ اور باسکٹ کے اندر ہم لکھیں گے جیسن ڈوٹ پیرس پہلے ہم در آپ لوکل سٹوریج لوکل سٹوریج ہم در آپ اس کو دیکھو گیٹ آئیٹم گیٹ آئیٹم اور اس کے اندر آپ پاس کرو گے ڈیٹا اگر یہ نہیں ہوتا اگر اس کے اندر ڈیٹا موجود نہیں ہوتا ایک ایمٹی ایرے ہمارے پاس شو کروا دو ٹھیک ہو گیا اب اس ایمٹی ایرے کو آپ نے یہاں پر کال کرنا اس کو آپ نے جاست کر دینا ہے کہ باسکٹ ڈوٹ پش اس کے اندر ڈیٹا کو پش کرو اور وہ آپ کیا کرو اس کے اندر آپ آئی ڈی اس کے بعد آپ آئی ڈی کو اکوال کر دو آئی ڈی کے کیونکہ اس کے اندر آپ نے ڈیٹا دینا تھا جس طرح صاحب جس طرح میں ڈیٹا پاس کرتے تو وہ والا ہم نے اس کے اندر دینا تھا اس کو اپنے ویلیوز لگا دیوئی ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے جو پروپٹی وہ بسائٹ کرنی ہے مطلب آپ اس کو ایک نام دوگے نام کے بعد اس کی جو بھی ویلیو بنتی ہے وہ اس کے اندر کال کروگے اس کے بعد آئی ڈیٹم اس کو آپ نے لگا دینا ہے ماند کے جو بھی ہمارے بس اس کی آئی ڈیٹم ماننی ہے اس کے بعد نیم نیم کو آپ اکوال کر دوگے نیم کے سیم اس طرح سے آپ پرائس اور پرائس کو اکوال کر دوگے پرائس کے اس کے بعد آپ لوگیں یہاں پر ایمیج تو ایمیج کو بھی آپ اکوال کر دوگے ایمیج کے ٹھیک ہو گیا اب یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے نا اس کو ہم نے سارے کو انٹرک ہوا دینا ہے لوکل سٹوریج کے اندر تو اس کے لئے ہم یہاں پر لکھیں گے لوکل سٹوریج ڈاٹ سیٹ آئیٹم کہ اس کے اندر آئٹم کو سیٹ کرو تو اس کے اندر آپ دیں گے ڈیٹا کہ ڈیٹا نیم سے ایک لوکل سٹوریج لیو اس کے اندر یہ والا ڈیٹا سارا پاس کر دو تو جب یہ آپ نے ڈیٹا پاس کرنا ہے ہوتا ہے اس کے لئے آپ یوز کرتے ہو جس سن سٹنگی فائی اس سنگی فائی کے اندر اس احریک آپ نام دے دیتے ہو یا اس ویریبل کا جس ویریبل کا ڈیٹا آپ نے لوکل سٹوریج میں پاس کروانا ہے تو اس کو ہم نے کلک کیا اب اس کو ہم یہاں بھی چیک کرتے ہیں اب لوکل سٹوریج کو چیک کرنے کے لئے آپ آتے ہو اپلیکیشن میں اپلیکیشن کے اندر یہ آپ پر لوکل سٹوریج موجود ہے جس کو ایک دفع منڈلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ایڈو کارٹ پر کلک کیا تو یہ بس اس کا ڈیٹا آگیا تو یہ مرمز ڈیٹا آگیا جس کو یہاں سے منڈلیٹ کرتا ہوں اگین کرتے ہیں اور یہاں پر اچھا اگین اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے بس ایک ہی کلک پر ساری ویریبل کا ڈیٹا دے رہا ہے تو ہم نے ساری ویریبل کا ڈیٹا نہیں کرنا یہاں پر بلکہ نہیں آ ٹھیک رہا ہے دراصل سیم نیم کے ساتھ ہم نے ادھر بھی کال کیا ہوا ہے اس کو سب سے پھیلے میں دلیڈ کرتا ہوں تو یہاں پر ریسپیکٹ اسپیکٹ میں آیا یہ ہمارا ڈییمو ہے اس کا ایپا معلومہ کچھا ہے اس کا ایپا پاز خلف کرتا ہوں کے لیڈی اور بس آئران لے اب یہاں پی آتے ہیں تو Perquè ملا بہت پر کرتے ہیں یہ جو یہاں پر نام کر لائیں اس کو بھی ریڈ وٹ کرتے ہیں اب یہ یہ جاتحا بھی نام کرتے ہیں اے اس سے پر ملیڈ کرتے ہیں آران کریں اب اس کو پر ہم کلک کرتے ہیں کسی کو پر ریلوڈ کر کے ایڈ کو آڈ تو یہ ایڈر ہمارا پاس آ رہا ہے سو لیٹ می چیک لیسٹ آرگومنٹ انڈیکس پر ایسٹی ایمل کے اندر ہمارا پاس خوش ہوا رہا ہے سکرم ڈورٹ اس میں تو کونس آ رہا ہے لیٹ می چیک ہمارا پاس تیٹر تو ہمارا پاس تیٹر تو ہمارا پاس تیٹر ہی لگتا ہوا ہے ایمیج نیم نیم پرائیس ڈیٹر توسنگی پوش باسکٹ یہ بھی ٹھیک ہے ہم اس کو گینے پر چیک کرتے ہیں سیم نیم کے ساتھ لوکا سٹوڑی کی ہوئی ہے نا کون اس کا بھی شبان جاتا ہے کبھی کبھی ایڈ ٹو کارڈ ہے یہ بس ڈیٹر آ رہا ہے تو آئی ڈی سیون یہ بس آئی ڈی سیون سٹور ہوگی اب اس کو کیا کرتے ہیں کہ ایڈ کو پر کلک کرتے ہیں تو ایڈ والی سٹور ہوگی سکس والی تو یہ بس سکس والی بھی ہو جا گونے ہو رہی ایڈ کنید کو کٹ کک کرتے ہیں 捱 کک کرتے ہیں تو یہ بھیсолیز سٹور ہوگی اور اس سے پر کوئی اور کراتے ہیں یہ بھ ہم بھی کلک کرتے ہیں وہ والا ڈیٹا ہمارے پاس نیچے اس کے اندر سٹور ہو رہا ہے یہ دیکھو اس کے اندر نیچے ہمارے پاس ہے ڈیٹا جو ہے وہ آر رہا ہے اسے لوکل سٹوری کے اندر اس کے پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لوکل سٹوری کے اندر جو ڈیٹا ہے نا اس کو ہم نے یہاں پر پرنٹ کروانا ہے کارڈ کے اندر کہ یہ جب اس کے اوپر ہم کلک کریں جتنے بھی آئٹمز بنتی ہے یہاں پر ہمارے پاس شو ہو جائیں اس کے لئے آپ کیا کروگے کہ یہاں پر ایک فنکشن لگاؤ گے کلکولیٹ کا تو یہاں پر ایک ویریبل لگاؤ گے اس کا آپ دو گے کلکولیٹ let is equal to calculate اور کلکولیٹ میں آپ یہاں پر ایک کل کرو گے اس کے اندر آپ کوئی بھی ڈیٹا پاس نہیں کرو گے جاستہ آپ ہی ٹیارو فنکشن لگے تو یہاں پر ایک آپ ویریبل لہو اس کو آپ نام دو کارڈ انڈرسکور آئیکن کارڈ انڈرسکور آئیکن اور اس کا پر ایک کلکول کر دو document.getelementbyid getelementbyid اور اس کے اندر آپ آئی ڈی پاس کرو گے کارڈ اماؤنٹ والی جو ہم نے یہاں پر index.getelement کے اندر یہاں پر لی تھی کارڈ اماؤنٹ اس کے اندر ہم نے شو کروانی ہے اس کی لیند تو یہاں پر document.getelementbyid اور یہاں پر آپ اس کے اندر اندر ایسٹی ایماؤنٹ اس کے اندر آپ جس ایک دفعہ پرنٹ کروا دو یہاں پرنٹ ہم کروا دیتے ہیں ایٹ اور اس calculate function کو ہم یہاں پر کارل کر لیتے ہیں اب اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر کیا تو یہاں پر بس ایٹ آ رہا ہے اب اس کا مطلب ہے یہاں دا کوڈ ہمارا پر فیکٹلی ورک کر رہا ہے لیکن ہم نے یہاں پر ایڈ پرنٹ نہیں کروا نا ہم نے جتنی بھی item پر صورت کے اندر موجود ہے نا ان کی کاؤنٹنگ وہاں پر شو کروانی ہے تو یہاں بھی میں ایک اور لوں گے variable اس کو ہم نام دیں گے یہاں پر card underscore amount is equal to ہم اس کو کریں گے basket dot length basket dot length اور یہاں ہم کریں گے card amount card underscore amount اور یہ جب پس آ رہا card icon اس کو یہاں مسئلہ کریں گے card icon dot inner html اس کے html کے اندر اب یہ card amount ہے اس کو پرنٹ کروانی ہے سیو کریں گے اب اس کو یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر reload کیا اب جتنی بھی item ہمارے پاس store ہے اس میں بائچاس وہ بھی ایٹ ہی ہیں اس کو اپراہ میں کلک کرتا ہوں اب reload کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 10 ہوگی لیکن اس کا ایک یہ مسئلہ ہے کہ جب میں add to card button پر کلک کرتا ہوں تب یہ data مربز یہاں پر add نہیں ہو رہا اس کو سوال ہو کرنے کے لئے آپ یہ جو function calculator اس کو آپ یہاں پر بھی call کار دو add to card آ رہا نا یہاں پر add to card کرتے ہو یہاں پر local storage اس کے بعد بھی یہاں پر اس کو بھی call کار دو تو اب آپ کے اس add to card button کلک اور ویسے بھی جب یہاں پیج کو reload کروگے تو یہ function calculate والا کال ہوگا اور یہ data کی جتنی بھی لیند ہے آپ کے پاس یہاں پر print ہو جائے گی تب میں add to card پر کلک کرتا ہوں اب دیکھو تو یہ ہمارے پاس counting اس کی بارڈ رہی ہے تو اگر میں اس کو یہاں پر delete کرتا ہوں پھر اب گینگا آپ کے شرک کرواتا ہوں اس کو close کر کے یہاں پر تو اب یہ ہمارے پاس سارا data zero آ گیا add to card پر کلک کریں one, two, three, four, five, six, seven, eight تو یہ ہمارے پاس یہاں پر eight ہو گیا یہاں پر eight ہو گیا اس کو سمجھ جائی ہوگی کہ کس طرح سے آپ نے shop page کو create کرنا ہے کس طرح سے آپ نے جو data جیساً فارمنٹ کے اندر موجود ہے اس کو get کر کے آپ نے shop page کے اوپر display کروانا ہے تو اب آپ کا shop page ready ہو گیا اب آپ نے create کرنا ہے card page تو card page کو create کرنے کے لیے ویس کوڈ کے اندر ہم ایک فائل لیں گے اس کو ہم نام دیں گے card.js card.js اس کے اندر ہم اس کا جاوہ سے کھول لکھیں گے اور ایک اور ہم نے فائل لینی ہے اس کو آپ نے نام دینا ہے card.html تو html کے اندر ہم اس کا html کو کھول لکھیں گے اور اس میں ہم سب سے پہلے css کی فائل کو لنک کریں گے ہم نے css کی فائل کو لنک کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کی javascript جو فائل ہیں ان کو لنک کرنا ہے تو javascript کے اندر جو آپ نے فائل لنک کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے data.js جس کے اندر ہمارا data موجود ہے اور جو second فائل آپ نے لنک کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس کی card.js card.js اس تو اب سب سے پہلے میں آپ کو اس کا demo دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو card page ہے وہ work اس طرح سے کار رہا ہے تو اس کا آپ کو demo دکھا رہا ہوں home page پہ home page کے اندر آپ نے یہاں پہ items کو add کر دینا ہے میں یہاں پہ items کو add کر دیتا ہوں ایڈ کر دیں اس کے بعد اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس items آ رہی ہیں اگر ان میں سے میں نے کسی کو remove کرنا ہے تو remove button پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ item remove ہو جائے گے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کی total price آ رہی ہے جیسے update کروں گا اس کی جو total price ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی اور last میں ہمارے پاس check out کو option ہے check out کو option ہے وہ ہمارے پاس دکھانے کے لئے اس کو بھی ہم نے proceed نہیں کیا کیونکہ اگر اس کو پروسیڈ کریں گے تو یہ جو lecture ہے یہ beginner سے اوپر چلا جائے گا یہ advance students کے لئے ہوگا اور وہ زیادہ complex بھی ہو جائے گا تو اس میں آپ اتنا ہی سکھو گے ہم کس طرح سے product کو add کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو remove کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کا یہ total بناتے ہیں جو وہاں پاس total price آ رہی ہے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت اچھا ایک concept ہے add to card کا تو اب اس کو create کرتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے سکتے ہیں کوڈن ہی لکھیں گے تو سب سے پہلے اس میں ہم نیو بار لگائیں گے تو نیو بار جو ہم نے یہاں پہ index to test ml کے اندر لگائی ہے نا سیم یہ والے ہی لگانی ہے اس کے اندر کوئی نئے سیریسے نہیں لگانی ہے تو اسی کو یہاں پہ بیسٹ کر لیتا ہوں جس میں مراپس index to test ml کا اور یہاں پہ card amount آ رہی ہے اس کے نیچے آپ نے ایک comment لگا دینا ہے اس میں آپ لکھنا ہے card page card page اور یہاں پہ آپ نے just take ڈیو لینی ہے اس کو آپ نے class لگا دینی ہے card underscore page اور اس کے اندر آپ نے ایک اور ڈیو لینی ہے اس کو آپ نے class لگا دینی ہے shopping card shopping dash card اور سیم آپ نے اس کو ڈیو لگا دینی ہے shopping underscore card یہ واقع یہ لگی اس کے نیچے آپ نے ایک label کا ٹیگ لگانا ہے یہاں پہ label کا ٹیگ لگاؤگے اور label کا ٹیگ نہیں آپ نے لگانا آپ نے یہاں پہ ڈیو لگانا ہے اس کو آپ نے class لگا دینی ہے label یہ ہمارے پاس ایک class لگے label کے نام سے ڈیو کو تو یہ اس کا جو card.html کا code ہے وہ ہمارے پاس complete ہو گیا اب جتنا بھی آپ نے code لکھنا ہے جو card.js ہے اس کے اندر تو اس میں بھی آپ نے javascript کی files جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے جو data.js ہے جس کے اندر ہمارے پاس سارا data موجود ہے وہ file آپ کی top پہ link ہو اور card.js جو file ہے وہ آپ کی bottom میں link ہو ان کی آپ نے جو linking ہے وہ replace نہیں کرنے اگر آپ ان کی linking replace کروگے تو آپ کے پاس code work نہیں کرے گا تو سب سے پہلے card.js میں آتے ہیں اس میں جاتا ہم ایک alert لگا کے اس کو check کرتے ہیں تو code ہمارے پاس work کر رہا صحیح سے کہ نہیں کر رہا اس کو save کیا آپ اس کو یہاں پہ check کرتے ہیں تو یہ مارا demo project ہے اس میں ہم اس button پہ click کرتے ہیں تو اب اس کو ہم نے link نہیں کیا تو اس کے اوپر میں link لگا جاتا ہوں index.html کے اندر تو یہاں پہ ہم نے یہ just hash لگایا ہوا ہے یہاں پہ ہم لگا دیں گے card.html اب اس کو save کریں گے آپ یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو جیسے اس کے اوپر میں click کروں گا تو یہ ہمیں land کرے گا card.html کے اندر card.html کے اندر جیسے ہمارے پاس ایک نیو بار ہے اور ایک ہم نے alert لگایا تھا ہمارا جو card.js ہے اس کے اندر تو وہ ہمارے پاس perfectly آ رہا ہے تو اب جو files ہیں وہ ہمارے اچھے سے link ہیں اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک variable لینی ہے تو اس کو اب نام دوگے اس لیٹر اور اس کو اب نام دوگے شاپنگ کارڈ تو یہاں بھی اس کو مجھتا ہوں شاپنگ اور card اب شاپنگ کارڈ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے document document.get element by id اور اس ڈ کے اندر آپ نے ڈ پاس کار دینی ہے یہ والی جو آپ نے card.html کے اندر لگائی تھی یہ شاپنگ کارڈ والی اس کو یہاں سے میں copy کروں گا اور اس کے اندر میں یہاں پہ paste کر دوں گا یہ مرپس اس کے ڈ لگ گئی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک لیٹر اور لینی ہے اس کو اب نام دینا ہے basket اس کو اب نکل کر دینا ہے json.paras اور اس کے اندر آپ نے اس کو دینا ہے local storage .get item اور get item کے اندر آپ نے جو local storage آپ نے create کی تھی data نام کے ساتھ اس کو آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے array لگا دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کے اندر data موجود ہے وہ ہمارے پاس show ہو جائے اگر وہ ہمارے پاس show نہیں ہوتا تو ہمارے پاس ایک empty array موجود ہو جائے اس line کا یہ مطلب ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو label tag اس کو پہ لینک کر لینا ہے اس کے لئے میں لیٹر لگاؤں گا اور label label is equal to document .get element by id اور یہاں پہ ہم لگا دینا ہے لیبل اور یہ لیبل والی ڈی ہم نے لگا دینا ہے اس کو جس کو ہم نے جاستہ بھی class لگائیے نا جس کو ہم نے ڈی بھی لگا دینا ہے لیبل آپ query selector کو استعمال کرتے ہوئے اسے throughout class بھی select کر سکتے ہو تو اب اس کے نیچے آئیں گے اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ basket آ رہی ہے نا یہ ہمارے پاس بلکل zero آ رہی ہے تو جو بھی ہمارے پاس data موجود ہے local storage کے اندر اس کی جتنی بھی قداد ہے counting اس کی جتنی بھی بنتی ہے ہم اس کے اندر show کروائیں گے اس کے لئے ایک تو ہم نے یہاں پہ لیٹر لگا دی ہے basket is equal to json local storage.get item اب جتنی بھی items ہیں وہ basket والی جو variable ہے اس کے اندر store ہو گئی تو ہم نے یہاں پہ ایک function لگانا ہے اس کو آپ نے نام دینا ہے calculate اور calculate کے اندر آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے اندر آپ سب سے پہلے ایک اور variable لے ہو اس کو آپ نے نام دینا ہے card اور icon card icon is equal to document.get element by id اور اس id کے اندر آپ نے pass card underscore amount یہ والی اگر میں یہاں پہ اس کو دکھاؤں آپ کو card.html کے اندر ہم نے یہاں پہ لگایا ہے card amount id تو آپ نے اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے تو یہاں پہ لگا دیا card amount تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کجیب تنی بھی آپ کی اس کی length ہا رہی ہے تو آپ یہاں پہ کرو گے card icon dot inner html اس کے html کے اندر آپ basket کو لو basket dot map آپ اس کو map کرو map اور map کے اندر آپ لگا دو گے اس کو x اور اور یہاں پہ آپ ایک call back function create کار دو گے تو اس کو آپ یہاں پہ بلکہ اس کو ایک دفعہ ڈس کی چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا شو اس کے اندر ہمارے پاس attack سے وہ شو وہ بھی رہا ہے کہ نہیں dot inner html اور inner html اندر ہم جاس لکھتے ہیں اور یہ جو فنکشن ہے calculate اس کو ہم نیچے یہاں پہ call کار لیں گے call کیا save کرتے ہیں اور اس کو اب یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ مرے پاس اچ ہے چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو code ہے وہ perfectly work کر رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کی length store کروا دے نہیں ہے اس کی basket کی یہاں پہ لکھیں گے اس length کا ایسے لکھا رہنے دیں گے یہاں پہ اس کے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک لگا دیا ہے card icon یہ مرے پاس آگیا dot inner stml اس کے stml کے اندر آپ جو basket ہے اس کی آپ جو length بنتی ہے اس کو آپ شو کروا دے یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ مرے پاس اس کی length آگیا جو بھی ہم نے یہاں پہ create کی تھی ہم نے 8 create کی تھی مرے پاس 8 آگیا اگر home page پہ آگیا میں اس کی جو 9 کرتا ہوں آپ اس کے اوپر آنگا تو مرے پاس اس کی جو accounting ہے وہ مرے پاس 9 آ رہی ہے تو جتنی بھی اس کی کونٹنگ بنتی تھی جتنی بھی اس کی items بنتی تھی ان کو اس نے get کیا اور اس کی اعتداد بنتی تھی اس کو یہاں پہ اس نے show کروا دیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ یہاں پہ ایک اور function create کروگے اس کو آپ نے نام دے دینا ہے let generate مطلب آپ نے let میں لگانا مطلب آپ نے arrow function استعمال کرنا ہے تو arrow function کے اندر آپ کیا use کروگے آپ اس میں لگاؤگے generate card item generate underscore card اور item یہ آپ نے function لگا دیا یہاں پہ اور اس کے اندر آپ ایک دفعہ just alert لگاؤ اور alert لگا کہ اس کو آپ چیک کرو یہاں پہ اور یہاں پہ آپ اس کو call کر لو generate card items کو function کو یہاں پہ آپ نے اس کو call بھی کر دیا اب اس کو یہاں پہ چیک کرتے ہیں اور اس پیج کو پر آگیا آپ ہمارے پاس alert box work کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ error function ہمارے پاس perfectly کام کر رہا ہے یہ چیزیں آپ کو اس لئے میں چھوٹی چھوٹی کر کے بتاتا ہوں کہ جو میرے دوست بلکلی beginners ہیں جو میرے students ابھی بلکلی coding میں انہیں زیرو کے مطلب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی item مجود ہوتی ہے then کیا کرو کہ then آپ جو ہمارے پاس آرہی ہے یہاں پہ اس کے اب return لگاؤ return return کے اندر آپ اس کو call کروگے shopping card shopping card inner html اس کے html کے اندر آپ pass کر دو اس کو کچھ بیٹ میں اس میں جاستے ایک دفعہ چ اچ اچ جی جی پاس کرتا ہوں اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اب اگر ہمارے پاس بس کے length وہ not equal to zero اب not equal to zero کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک بھی data مجود ہے تو اس data اگر data مجود ہے تو آپ shopping card inner html کے اندر shopping card اس کے اندر آپ gg کو print کروا دو اگر اس نے print کروا دیا ہمارا code perfectly work کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس gg اس نے print کروا دیا تو میں نے gg print نہیں کروانا میں نے جو بس کر data وہ print کروانا ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ اس کو تھوڑا سا نیچے کر دوں گا اور یہاں پہ میں اس کے inner html کے اندر لکھوں گا basket dot map اور map کے اندر آپ دو گے x اس کو variable کیونکہ اس کے اندر بھی ہم نے arrow function کا بھی استعمال کرنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ لگاؤ گے اس کو let پہ ڈی اور اس کے بعد name price اور ہمارے پاس ہے اس کی item اور image یہاں پہ اس کو میں store کے بعد یہ x کے اندر اب x جو ہے وہ ہمارا represent کرتا ہے اس کے اندر جتنے بھی elements موجود ہیں مثال کو طور پر ہمارے پاس ڈی موجود ہے name موجود ہے price item اور image یہ چار پانچ ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ کو میں دکھاؤں یہاں پہ data.js data.js ڈی 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 ڈسکریپشن اور image اچھا یہاں پہ ہم نے item ایسے لگا دیا ہم یہاں پہ اس میں لگائیں گے ڈسکریپشن item ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ item کو ہم نے رائے دے ادھر سے پش کیا ہوا ہے اگر ہم سکریپ.js کے اندر آئے تو ہم نے یہاں پہ جو اس کے اندر تو ابھی ہم آئیٹم کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں لیکن لگانے بھی نہیں ہے اگر لگانا چاہوے آپ لگا بھی سکتے ہو تو آپ یہاں پہ ڈسکریپشن کو بھی آئی کر دو کمار پس ڈسکریپشن اب یہ والے نیم اور جو آپ پس data.js کے اندر name ہے ڈی 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 اس ان کے نیم اور ان کے نیم آپ نے سیم رکھنا ہے جب آپ سیم رکھو گے تو تمام ویریبلز کو آپ ایک لائن کے اندر سٹور کروا سکتے ہو اس طرح سے اگر آپ ان کی نیم چینج کرو گے تو اب آپ کو الگ الگ سے ان کو سٹور کروانا پڑے گا تو آپ نے ایک لائن کے اندر ان کو سٹور کروا رہینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ ریٹرن لگاؤ گے اگر مرپس اس کے اندر ڈیٹا موجود ہوتا ہے then ڈیٹرن کے اندر آپ یہاں پہ ڈیٹا کو پاس کرو گے تو ڈیٹا کے اندر آپ یہاں پہ اس کو لگے ایک ڈیو اور ڈیو کو آپ یہاں پہ کلوز کر دوگے اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے رائن کرنا کوڈ کو اور تھوڑا سا اس کو آپ نے کھلا کھلا بھی لکھنا ہے تاکہ آپ کو کوڈ پڑھنے میں آسانی ہو اور یہاں پہ آپ اس کو کلاس لگا دوگے کلاس اس کو آپ نے لگا دینا ہے کارڈ انڈرسکور آئٹم کہ کارڈ کی جو آئٹم ہے وہ آگی اس کے اندر اور اور اس کے اندر آپ نے پروڈاکٹ کا جو نیم ہے اس کو آپ نے شو کروانا ہے تو یہاں پہ پی اور پی کے اندر ہاں ہاں بھیریابل دیں گے نیم اور اس کو ہم نے یہاں پہ کلوز کر دیا آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سارے جتنے بھی پروڈاکٹس ہیں ان کے نیم آ رہے ہیں جتنے کو ہم نے ایڈ کیا صرف ان کے نیم آ رہے ہیں اگر میں اس میں سے کسی اور کو ایڈ کرتا ہوں مثال کے طور میں ایڈ کرتا ہوں یہ وائٹ گولڈن پیلٹ کو ایڈ کیا آپ اس کو یہاں پہ چیک کروں گا تو ہمارے پاس سارا وائٹ گولڈ پیلٹ تو اس کا مطلب ہے کہ جس پروڈاکٹس کو ہم ایڈ کر رہے ہیں جو پروڈاکٹ ہمارے کارڈ والا جو غریابل ہے جو ہمارا لوکل سٹوری ہے اس کے اندر موجود ہے صرف اسی کو گیٹ کر کے ہمیں شو کروا رہا ہے جو ہم نے ایلیمنٹس جو ہم نے پروڈاکٹس کارڈ میں انٹر کی ہیں صرف وہ والی شو کروا رہا ہے اور ہم نے شو بھی اونیک کو کروا نا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر لے ایک اور ڈیو لوں گے اور اس ڈیو کو آپ یہاں پہ کلوز کر دو گے یہاں پہ اس کو بھی آپ نے کار دیا کلوز یہاں پہ اس کو بھی آپ نے کلوز کر دیا اب اس کی جو ہمارے پاس قداحس ہے اس کے اندر آپ نے لگانے ایمج ایمج کے لئے آپ یوز کرو گے اس میں کارڈ انڈرسکور ایمج آئیٹم ڈوٹ ایمج آئیٹم انڈرسکور ایمیج یہ والی اور اس کو آپ تھوڑا سا یہاں پہ کارلو الائن اب اس کے اندر ایمیج کا ٹیگ لیں گے آئی ایم جی اور ایمیج کو آپ یہاں پہ دو کہ سب سے پہلے اس کو ایس آر سی ایس آر سی کے اندر یہاں نے ایمیج لگا دیا اس کے بعد آر ٹیگ آر ٹیگ کو آپ نے جو خالی رکھ دینا اگر اس کے اندر آپ نے کچھ لگانا ہے تو آپ اس کے اندر جو پروڈکٹ کا نیم ہے وہ آپ لگا سکتے اگر لگانا چاہو تو ابھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر لگا لوگے تو اس کا جو آر ٹیگ ہے وہ پروڈکٹ کا نیم بن جائے گا اس کا فیدہ ہوتا ہے ایس سی او کے لیے اگر جب آپ ویب سائٹ کی ایس سی او کر رہے ہو لیکن ابھی اب جاو اسکب سیکھ رہے ہیں تو ابھی جاو اسکب میں آپ کو یہ چیز ہے ابھی اگنور کر دو لیکن اس کو آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ پروفیشنل ویب سائٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایس سی او فرینلی ویب سائٹ بنانی پڑتی ہے اگر آپ ایس سی او فرینلی ویب سائٹ نہیں بنا ہوگے تو جو بندہ ایس سی او کرے گا تو اس سے تھوڑی سی مشکل ہوگی یا جو بندہ اس کا بیک اند سنبھال لے گا اس کو بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے باقی آپ جب سیکھ رہے ہو تب ان کو لگاؤ نہ لگاؤ اس کا کوئی مسئلہ نہیں میں تو اکثر نہیں لگاتا اس کے بعد یہاں پہ ایک اور پیراگراف کا ٹیگ لوں اس کے اندر آپ نے جسٹس کی پرائس پرنٹ کروا دی نہیں یہاں پہ اس کی پرائس پرنٹ کروا دی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک بٹن کا ٹیگ لینا ہے اور بٹن کا ٹیگ کے اندر آپ نے یہاں پہ اس کو لگا دینا ہے لنک کے ریمووو لنک ریمووو یا اس دفعہ یہ ہم نے ایٹم لگائی ہو ہے تو آپ اس کو بھی ایک دفعہ چیک کر سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس آگے اب آئیٹم بٹن کا مارے پاس آئیٹم آئیٹم مارے پاس ایک ایک کیا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک ہی لگائی ہوئی ہے اچھا اکثر آپ دیکھ رہے ہوگا کہ جب میں کوڈ لکھ رہا ہوتا نا میرے پاس آٹو سیجیشن آٹو سیجیشن آتی ہے میرے پاس یہ ایک کیاڈیم پلگین ہے اس کو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے یہ ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوڈ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ کو پتا ہے کہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے ایک آرٹیفیشل مائنڈ ہے ایک ریبورٹک سسٹم ہے اور وہ کوڈ کو بھی پار سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی پرابلنگ اس کو سولو کر سکتا ہے تو اس کو آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے ٹیب نائن آپ کا پلگین ہے اور ایک آپ کا پلگین ہے کوڈیم تو ٹیب نائن کو میں پہلے استعمال کر رہا تھا لیکن اس کی یہ تھی کہ اس کی سبسکشن فیس آگئی تھی اس کو بائے کرنا پڑنا تھا تو بائے میں نے کرنا نہیں تھا کیونکہ ریسورس میں نے بھی فری استعمال کرنے تو اس کا جو تھا وہ ہمارے پاس تھا کوڈیم تو میں نے اس کو انسٹال کر دیا یہ بھی پرفیکٹ لے اسی طرح سے وار کرتا ہے اور یہ لائف ٹیم فری بھی ہے تو اس لیے آپ اس کو انسٹال کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو تو ایزا پروفیشنل جب اگر آپ کو کوڈنگ آتی ہے نا تاب تو آپ ان چیزوں کو استعمال کرو اگر آپ کو بھی کوڈنگ نہیں آتی نا تب آپ خود سے کوڈ کرو تب آپ کو اس کا زیادہ فیادہ ہوگا تو اس لیے آپ بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو سیکھنے کے لیے باقی میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اب بھی آپ ان چیزوں کو انسٹال نہ کرو اب مطلب اس کا کوڈ ہوتا ہے مطلب 40% اس نے غلط سی ایشان دینی ہوتی ہے تو اس کو وہ بننا ٹھیک کر سکتا ہے جسے کوڈنگ آتی ہے ابھی آپ اس کو اس کو بے شک نہ کرو ابھی آپ پہلے کوڈنگ سیکھ لو اس کے بعد ان پر لگیں اس کو آپ لازمی استعمال کرو آپ کا کوڈنگ کو تھوڑا سا فاسٹ کر دیتے ہیں بٹن اور اس کا نیچے لگائیں کہ بٹن بٹن کے اوپر ہم نے ایک لگایا آن کلک اب جس میں اس کو ٹیپ لیس کیا ہے تو اس نے سارے وہ ڈیٹر لگا جائے ہم نے ہارڈلی لگانا تھا تو مجھے کوڈنگ کا پتہ ہے کوڈنگ کس طرح سے ورک کرتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو ایسے لگا دیا تو یہ ریموو فرام کارڈ اور یہ ہم نے اس کے اندر آئی ڈی پاس کر دی اب اس میں آپ یہ اس کے سنگل کولان ہٹا دو تاب بھی ٹھیک ہے کہ لگے رہنے تو تاب بھی ٹھیک ہے تاب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں اس کو ہٹا دوں گا اب یہ جو مرپس ریمو فرام کارڈ ہے اس فنکشن کو ہم یہاں پہ کال کریں گے نیچے اور اس کو پہلے ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ یہ بٹن مرپس ریموو آ رہا ہے تو اس کو فنکشن پر فیکٹلی وار کر رہا ہے تو پہلے میں اس کو نا تھوڑا سا سٹائل کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس یہ پروڈ ڈاکٹ بیلکل بردی سی نظارہ آ رہی ہیں اس کے لیے میں سٹائل اور سی ایس ایس میں آؤں گا یہاں پہ سٹائل کارڈ اوڑ سی ایس ایس اور سٹائل اور سی ایس ایس کا اندر ہم سب سے پہلے ستائل کریں گے تو اس کی ہمارے پاس پیرن ڈیو ہے اس کا نام ہمارے پاس ہے کارڈázہ پیج کارڈ ж Belt něجوکوڑ شکوڑ پیج یہاں پہ کہ اس میں آپ کو جنہوں گے تو یہ ہمارے پاس سسٹائل کرنا ہے اس کو سب سے پہلے سٹائل جہاں پہ لگائیں گے پیڈنگ تو پیڈنگ اس کو ہم لگا دیں گے کونٹی پکسل ٹاوپ بٹم سے اور لیفٹ رائٹ سے فیفٹی پکسل اس کے بعد مرپس کارڈ پیج اور کارڈ پیج کے اندر مرپس آ رہا ہے کارڈ آئیٹم تو یہاں پہ کارڈ انڈرسکور آئیٹم اور آئیٹم کے اندر آپ یہاں بھی دے ہوگے اس کو دسپلی دسپلی آپ اس کو دوگے فلیکس اور اس کے جسٹیفائی کونٹینٹ جسٹیفائی آپ کونٹینٹ اس کو دوگے سپیس بیٹوین یا پیسس رونڈ اس کو لگا دو وہاں پہ اسپیس رونڈ استعمال کی ہے اب اسپیس رونڈ ہی استعمال کرو اور اس کے بعد لائن ایٹم سینٹر اور یہاں پہ اس کو لگا دوگیں مارجن مارجن اس کو ہم لگا دیں گے یہاں پہ ٹونٹی پکسل ٹاوپ باتن سے اور لیفٹ رائٹ سے زیرو سیو کیا پر ہم چیک کرتے ہیں یہ پروڈیکٹ ہمارے پاس اچھے سے سٹائل ہو رہی ہے تو یہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے نا ایمیج تو ایمیج کو یہاں پہ میں ایک کسٹم ویڈ سے لگا دیتا ہوں ہمارے پاس کارڈ اور جیس اور یہاں پہ ہم اس کو لگا دیں گے ویڈت ویڈت اور ویڈت کو میں ایک کال کر دوں گا سو سو پکسل یہاں پہ اس کو سیو کیا تو یہ مارے پاس پروڈیکٹ اچھے سے رہا گئی تابہ ان کو اب مزید چھوٹا کار سکتے ہو اپنی پروڈیکٹ کے ریکوائرمنٹ کا والے تو یہ مرپس ایک اچھا بھی ہوا رہا ہے اب اس کو سٹائل کرنا تھوڑا سا آسان ہوگا اب سٹائل اور سی ایس ایس کے اندر ہے یہ ہم نے اس کو مرجن بھی لگا دیا اب اس کو اوپر ہم نے باکس شیڈو پلائی کرنا ہے تو باکس شیڈو کے اندر آپ لگاؤ گے اس کو آر جی بی ہے اور آر باکس شیڈو لیفٹ رائٹ سے بلکل اچھے سے ڈسپلی ہو جائے تو زیرو پکسل اس کے دوسرے پھر ہم دیں گے ون پکسل اور پھر فور پکسل سیو کریں گے اس کو اپچیکٹ کیا تو اس کے اوپر ایک پیارا سا باکس شیڈو بھی اپلائی ہو گیا اب اس کے اندر آپ کے اندر آپ کے اندر جو آرہی ہیں یہ بٹن ریموو والا آپ اس کو تھوڑا سچے سٹائل کر دو تو وہ بہت اسے بات بہت آسان ہے اس کے لئے آپ یہاں پیا آو گا یہکاڈ نہیں اس diujs لگائیں اس rimtm visited سنگل کو انویٹر کام میں کلوز کرو گے یہاں پہ آیا اور یہاں پہ کار دیں گے اس کو یہ بٹنیں بار پاس تو اس کو سب سے پہلے ہم لگائیں گے پیڈنگ تو پیڈنگ اس کو ہم لگائیں گے فیفٹین پکسل اور باطم سے لیفٹ رائے سے پونٹی پکسل بیگرونڈ کلر وہ اس کو ہم لگائیں گے یہاں پہ بلیک بلیک اور فاؤنڈ کلر جا فاؤنڈ کلر لگانے کے لیے جا ستا ہم کلر لگائیں گے تو کلر اس کو ہم لگائیں گے ہم وائٹ اور کرسر کرسر اس کو ہم لگائیں گے پوائنٹر سیو کیا تو یہ بٹن والا پاس اچھے سٹائل ہو گیا اب اس کو تھوڑا سامنے فاؤنڈ سائز لگا دینا تو فاؤنڈ سائز اس کو ہم لگاؤں گا ٹونٹی پکسل آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو اب یہ اورچے سے آ گیا تو یہ اس کے اوپر فاؤنڈ سائز اس کے لیے ہم یہ سلیک کریں گے ڈاٹ کارڈ آئٹم کارڈ آئٹم ڈاٹ آر ایم بی اور آر ایم بی کے اندر آپ لگائیں گے اس کو ہور ایفریکٹ تو ہور ایفریکٹ پر آپ کیا کرو کہ تھوڑا سا اس کا بورڈر لگا دو وان پکسل سالڈ اور بیک گرونڈ کلر اس کو اب لگا دو گے ٹرانسپیرنٹ اور ساتھ میں آپ اس کا فاؤنڈ کلر وہ آپ کر دو گے بلیک تو یہ ایک بہت اچھا ویو آ جاتا ہے اس کا بٹن کا سیو کیا یہاں پہ اب اس کو ہور کرو تو بڑا اچھا اس کے اوپر ایفریکٹ آ رہا ہے تو آپ کا کارڈ پیج بھی سٹائل ہوگا اگر آپ اس کو میں ڈیمو دکھاؤں اور ڈیمو کے مطابق آل مست ہوگیا اب مزید اس میں آپ کو اسٹائلنگ کرنا چاہو اس میں چینجنگ کرنا چاہو آپ کار سکتے ہو اب اس کی تھوڑی سی پروڈاکٹ امیج ہے اس کی آپ اٹھو یا ہائٹ تھوڑے سے آپ خود سے بھی آپ لگا سکتے اگر آپ اس کو اچھا سٹائل کرنا ہے تو میرا جو زیادہ مقصد ہو آپ کو جاوہ سکھانے کے اوپر ہے تو اب باتتے ہیں اس کے جاوہ سکھ کو کوڈ کے اندر تو کارڈ ڈاٹ جیس کے اندر آیا اب یہ جو ہمارے پاس ریموو فرام کارڈ آ رہا ہے اس فنکشن کا ہم نیچے کال کریں گے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اس کو کال کر لیا اور ہم نے جنرےٹ کارڈ آئٹم کو بھی کال کر لیا اب اس کے اندر چونکہ ہم نے آئی ڈ لگائی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ اس کی آئی ڈ یوز کار سکتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے اس کو آپ یہاں پہ آئٹم آئی ڈ دے دو یا سنگل آئی ڈ پاس کار دو تا بھی کوئی مسئل نہیں یہاں پہ ہم اس کو آئی ڈ دے دی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے الارٹر بوکس لگا کے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس یہ آئی ڈی اس کی صحیح شو بھی کروا رہا ہے کہ نہیں الارٹ کرنے ہم اس کی آئی ڈی شو کروا دیں گے اس کو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں اب جس بھی بٹن کو پر میں کلک کرتا ہوں تو اس کی آئی ڈی مرپس آری ہے ٹو یہ مرپس آری ہے ٹھری اور اس کے بعد اگر میں لاسٹ والے کو سلیک کرتا ہوں تو اس کی آئی ڈی مرپس سیون ہے تو یہ مرپس سیون آئی ڈی اس کی شو کروا رہا ہے تو کوڈ مارا یہاں پہ پر فیکٹ لیوار کر رہا ہے تو اب اس کو پر ہم نے الارٹر بوکس لگانا اس کو پر ہم نے ریمو فنکشن کو لگانا ہے تو اس کے لیے ہم پہ ہم لگائیں گے ایک ویریبل باسکٹ بلکے باسکٹ آپ نے لگائی ہوئی ہے تو یہاں میں ہم لکھیں گے باسکٹ اور باسکٹ ڈوٹ فیلٹر کے باسکٹ کو پر آپ فیلٹر لگاؤ اور فیلٹر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ایرو فنکشن لگانا ایکس اور یہاں پہ آپ لگاؤ گے ایکس ڈوٹ آئی ڈی کہ جو بھی مرپس اندر آئیٹمز موجود ہیں ان کی آئی ڈی اگر ایکوال نہیں ہوتی آئی ڈی کے آئی ڈی اگر اکوال نہیں ہوتی اگر ایکوال نہیں ہوتی سکرau یا باپ سکڈ کرو local story کے اندر آپ item کو set کرو اور set میں آپ کیا کرو کہ جو عنہ پس data ہے اس کے اندر آپ یہ والا data pass کر دو json.stringify اور stringify کے اندر آپ pass کر دو یہاں بھی basket کو save کیا اور یہاں بھی ہم اس کا نظر کال کردی اور اس کے بعد ہم اس کا کال کر لیں گے generate card item والا save کیا اب اس کو یہاں بھی چیک کرتے ہیں اب جیسے اس item کے اوپر میں کلیک کرتا ہوں یہ آئیٹم ہمارے پاس remove ہو رہی ہے اب اس کو یہاں پہ دکھا دکھا remove ہو رہی ہے اور اب پورا card ہمارے پاس کھالی ہو گیا تو اب home میں آتے ہیں اور home کے اندر آپ یہاں پہ add to card یہاں پہ items کو add کرو اور یہاں پہ آؤ اور یہاں پہ آپ جس item کو آپ نے delete کرنا اس کو آپ یہاں سے delete کر سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس function لگ گیا اب آپ کا جو remove والا function ہے وہ بھی لگ گیا اب آپ نے لگانا ہے یہاں پہ total کیجئے ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ اس کی جتنی بھی prices آ رہی ہیں ان کو ہم total کر کے یہاں پہ show کروائیں تو total کرنے کے لیے آپ اس کے نیچے ایک total کا function لگاؤ گے تو یہاں پہ میں لگاؤں گا total function total function اس کو ہم store کروائیں گے ایک لیٹ کے اندر اس کو ہم نام دیں گے total اور underscore amount total amount کے اندر بھی آپ arrow function کا ہی استعمال کرو گے اور یہاں پہ آپ تو princes یہاں پہ اب اس کے اندر آپ کیا کرو گے کہ ایک لیٹ لوگے اس کو اس کو آپ نکال کر دینا ہے total amount مطلب اس کو آپ نے نام دینا ہے total amount اور اس کو آپ نکال کر دینا ہے zero کے اور آپ نے total amount جو ہمارے پاس یہ variable ہے یہ ہمارے پاس function اس کو بھی آپ نے نیچے call کر لینا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس on reload کے اوپر کام کرے تو یہ ہمارے total amount لگ گئی اس کو آپ نے یہاں پہ single لکھنا ہے small letter کے اندر capital بھی لکھا ہوتا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن best practice ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک تو automatically یہاں جاتا ہے اس کا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ میں کافی plug-in استعمال کی ہوتے ہیں کہ coding کو تھوڑا سا فاسٹ کرنے کے لیے آسان کرنے کے لیے کیونکہ جب آپ کو تھوڑی سے اچھے سے coding آنے لگ جاتی ہے تب آپ plug-in کو لازمی استعمال کرو اس کا آپ کو فیادہ ہوتا ہے آپ کو code کو فاسٹ کرتا اور آسان کرتا ہے میں کسی دن آپ کو فاسٹ coding کی آپ کو tips بھی دوں گا کہ کس طرح سے آپ coding کو فاسٹ سیکھ سکتی ہو ابھی آپ لوگوں کو میں نے یہ نہیں سکھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا اچھے سا explain کرنا پڑتا ہے ادروائی تو یہ جو function ہے یہ میں پانچ دس منٹ کے اندر وہ create کر لینا تھا اس کے بعد item تو item کے اندر آپ یہاں پہ اس کو call کرو کہ مربس بس کے dot map map کے اندر جتنی بھی مرپس آئے items ہیں وہ اس کے اندر store کروا دو اس کے بعد آپ کیا کرو کہ جو مرپس total amount variable ہے اس کو آپ پہ یہاں پہ پلاس اور add کر دو اس کے اندر آپ کیا add کرو کہ item اور اس کے اندر جو item موجود ہے جو item موجود ہے اس کا ملٹی پل کروا دو گئے item اور dot price کے ساتھ save کیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے ایک label مطلب جو ہم نے وہاں پہ لگائی اس لیبل اس کے بعد ہم لگائیں dot inner html کے اندر آپ ایک text pass کر دو جس کے اندر اس کا ہم pass کر دیں گے label save کریں گے اور اس کو ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ مرپس یہاں پہ label آ رہا ہے تو مجھے یہاں پہ label نہیں چاہیے مجھے اس کی total price چاہیے تو اس کے لیے یہاں پہ div لگاؤں گا div div اور یہاں پہ div کو میں نے کیا close اور اس کو میں یہاں پہ دوں گا کلاس اور کلاس اس کو میں اقل کر دوں گا چیک آؤٹ چیک آؤٹ انڈرسکور ایریہ کہ یہ ہمارا چیک آؤٹ ایریہ ہے اور اس کے اندر آپ ملیں گے ایک ایچ ٹو کا tag ایچ ٹو اور ایچ ٹو کے اندر آپ یہاں بھی لوگے total price total price total price اور یہ ہمارا پہ ایک وال ہوتا ہے ویریے بل اور ویریے بل کے اندر آپ total price کو call کر دیں گے total total amount save کیا اور یہاں بھی ہم ایچ ٹو کا tag جو کلوز کر دیتے ہیں ایچ ٹو کو کلوز کیا سیو کیا اس کو ہم چیک کرتے ہیں میں ریلوڈ کیا تو ابھی ہمارا پاس نہیں آرہا تو اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ ہمارا پاس یہ کیوں نہیں آرہا total amount اچھے یہ amount سامنے لگا دیا spelling mistake ہے اس کو یہاں سے میں copy کر کے paste کر دیتا ہوں یہ coding ہے یہ ایسے اس میں آپ کا ایک بھی spelling mistake ہوگی تو آپ کی ساری coding گئی تو یہ آپ total price یہاں پہ آگئی اتنی بھی ہم نے وہاں پہ ان کو calculate کر کے جو بھی آپ کے price بنتی ہے آپ خود سے بھی calculate کرو گی اتنی بنیں گی تو اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کے اندر آپ لگاؤ گے button کے tag یہاں پہ button اور button کو آپ نے class لگا دینی اپ ڈیٹ کہ یہ ہمارا update والا button ہے update یہاں پہ اور اس کو آپ نے یہاں پہ کر لینا close اس کا پہ کھل کر دیو گے یہاں پہ update اس کے اندار دے خود ہوگے update اور اس کو آپ نے کر دیا close button اور اس کے اوپر آپ لگاؤ گے on reload مطلب on click کہ جب اس کے اوپر کلک کریں then آپ کیا کرو کہ جو ہمارا پاس window ہے window window dot location location dot reload یہاں پہ save کرو تو اب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے update کے اوپر تو یہ page کو میرے reload کر دے گا اب اس کا فیدہ میں کیا ہوگا کہ جب ہم اس میں سے کسی item کو remove کرتے ہیں تو ہمارا پاس ایک ایٹم remove ہوں گے لیکن ہمارا پاس اس کی total price 165 آ رہی ہے تو آپ جب بھی shopping card کو دیکھتے ہو تو اس کے اندر اپ ڈیٹ کو option لگا ہوتا ہے جب بھی آپ ایٹم کرتے ہو یا remove کرتے ہو تب آپ اپ ڈیٹ پہ کلک کرتے ہو تو آپ پاس اس کی total price آ جاتی ہے اس طرح سے یہ ہمارا پاس update button لگا ہوا ہے اس کا جب انسٹائل کریں گے تھوڑا ہمارا چھوی ہوا جائے گا اس کا اول ہم نے یہاں پہ سیم ایک button لگانا ہے اس کے نیچے آپ یہاں پہ کر دو copy paste copy paste اور اس کے اندر آپ لکھ دو یہاں پہ check out check out یہاں پہ check out اور اس سارے کو آپ کو یہاں پہ delete کر دو اور اس کے اندر آپ لکھ دو check out save کیا اور یہاں پہ check out سیم اپ ڈیٹ اور check out بہت اچھے سے ڈسپلی ہو گئے اب ہم نے style کرنا ہے تو style کرنے کے لیے ہم آئیں گے css خائل کرنے دا ہے تو یہاں پہ check out area اس کو یہاں سے ہم copy کر لوں گا کیونکہ اس کے ہم نے ان کو style کرنا ہے تو styling اس کی بہت زیادہ آسان ہے اور css میں آیا یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے comment لگا دینا ہے comment آپ لگاؤ گے check out area اور یہاں پہ لگاؤ گے dot check out text line center اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھو گے dot check out dot check out area اور check out area کے اندر آپ لگاؤ گے button کو select کرو گے button اور button کو آپ یہاں پہ لگاؤ گے padding padding تو padding اس کو آپ لگاؤ گے اور یہاں پہ 15 پکسل top bottom سے اور left rise سے 20 پکسل اس کے بعد آپ دو گے اس کو width سے width تو ہم اس کو دیں گے 50% تاکہ ہمارے screen کے 50% کے اوپر آ جائے اور cursor cursor آپ اس کا pointer لگا دو گے اور اس کے بعد آپ لگاؤ گے font size font size اس کو ہم لگائیں گے ایٹین پکسل اور background color background color اس کو ہم لگائیں گے یہاں پہ black font color تو font color اس کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ transition apply کریں گے اس کے اوپر transition اس کو ہم لگائیں گے 0.5 second اور ease in یہ ہم نے لگا دیا تو اب اس کو یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ مرپس button سے style ہو گیا تھوڑا سا ان کو margin دے دیتے ہیں تاکہ ان کے دریمیان space بن جائے تو margin اس کو ہم دیں گے یہاں پہ front depicts سے save کیا اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ button مرپس اچھے سے style ہو گیا اب اس کے اوپر ہم نے hover effect دینا ہے تو یہاں سے میں اس کو دیتا ہوں hover effect جب ان کے اوپر hover کریں تو ان کا سب سے پہلے background ہے وہ مرپس بن جائے transparent اور ان کا font color ہے وہ مرپس ہو جائے black black کے لئے ہم لکھیں گے triple one یا triple zero اس کے بعد اس کا جو border ہے وہ ہمارے پاس بن جائے one pixel solid solid save کریں گے اس کو اب چیک کیا تو یہ اس کے اوپر ہمارے پاس ایک اچھا سا hover effect بھی آ گیا تو آپ اس طرح سے خوبصورت سا card page بنا سکتے ہیں add to card functionality add کر سکتے ہو using javascript بہت ہی cool feature ہے اس میں ہم مزید features بھی add کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس میں plus اور minus sky icon add کر دیں وہ بھی بہت ہی آسان ہے لیکن میں اس کو اب بھی اس یہ نہیں create کیا کیونکہ یہ ایک میں نے tutorial بنایا جو بلکل ہی basics ہیں students ہیں beginners ہیں تو جب ان کے یہ والے concept clear ہوں گے نا تب وہ اس functionality کو بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ سب سے easy way میں تھا آپ انٹرنیٹ کو پر search کرو گے تو آپ کو اس سے easy code نہیں ملنا کیونکہ میں نے کافی tutorial پہ لے search کرتا ہوں ان کو پہہ learn کرتا ہوں تو جب مجھے پتا چلتا کہ ان میں یہ والا coding زیادہ ہے اس میں جو students ہیں beginners ہیں وہ یعنی add جاتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا تو اس چیز کو میں بہت زیادہ simplify کر دیتا ہوں آپ کسی بھی coding tutorial میں دیکھ لوگے میرا code اور ان کا code بہت زیادہ فرق ہوگا اگر وہ 500 lineوں کا لکھ رہے ہیں تو same functionality کو achieve کرنے کے لیے میں 200 300 lineوں کا لکھتا ہوں کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ شارٹ کر دیتا ہوں کہ جو اس کا main code ہوتا ہے اس کا ہم لکھتے ہیں یا اس کے ہم اس function کا ہم کسی اور اور کے ساتھ replace کر سکتے ہیں میں وہ والی functionality اس کے اوپر apply کر دیتا ہوں اور اس کو simple رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو beginners ہیں ان کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ملے تو آئی خوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ لوگ چینل پہلے دفع ویزر کر رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا